آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے مو بے کو ایک اپ کے وائلٹ بیلنس کو کسی بھی اپ کے کیو آر کورٹ پر ٹرانسفر کرنے کے لیے اس وائلٹ والے آپشن کو ہم کیسے انیبل کر سکتے ہیں کیسے چالو کر سکتے ہیں یہی جانکاری ہے جس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو گھر اس ویڈیو کو بلکل بسکپ مت کرنا اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہنا کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب ہی لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیل سکتے ہو یہ رہی وہ ویڈیو مو بے کو ایک وائلٹ بیلنس کسی بھی کیو آر کورٹ پر سینڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو گھر اس ویڈیو کو پلے کر لیتا ہوں پلے کرنے کے بعد اس ویڈیو کو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ جو ویڈیو یہ پلے ہو چکا ہے اور یہاں پر ایک ایڈ آئی ہے اس ایڈ کو میں اس طرح سے Parce کپ کر دیتا ہوں تو گھر اس یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو یہ جو ویڈیو یہ تو میں نے پلے کر لی ہے اور آپ یہاں پر کمنٹ پڑھ سکتے ہیں کافی زیادہ ویوورز مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بول رہے ہیں کہ ہم اگر اپنے مو بی کو ایک app سے کسی بھی qr code کو اگر ہم سکین کرتے ہیں تو مو بی کو ایک wallet option ہمیں شو نہیں کرتا ہے تو گائز یہاں پر میں آپ کو کمنٹ پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ بھائی بول رہا ہے میرے میں wallet کو option شو نہیں کر رہا ہے ایپ بھی update ہے تو ایپ update ہے وہ کافی اچھی بات ہے اور گائز ان ویوورز نے لکھا ہے میں نے چار سے پانچ شوپر ٹرائی کر لیا ہے لیکن مو بی کو ایک میں wallet کو option شو نہیں کر رہا ہے اور گائز انہوں نے دوسرے کمنٹ میں لکھا ہے شاید مو بی کو ایک اپنے wallet کی facility بند کر دی ہے تو گائز دیکھئے مو بی کو ایک اپنے کسی بھی qr code پر wallet کے پیسے کو transfer کرنے کی ابھی facility بند نہیں کری ہے تو گائز یہ جو facility ہے یہ نئی نئی مو بی کو ایک کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے یہاں پر new آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے تو یہ بند کیسے ہو سکتی ہے یہ آپ ہی سوچئے اگر گائز آپ اپنے مو بی کو ایک اپ سے کسی بھی qr code کو اگر آپ scan کرتے ہیں اور یہ مو بی کو ایک wallet سے payment کرنے کا option شو نہیں کرتا ہے تو اس جگہ پر آپ ہی غلطی کر رہے ہیں وہ کیا غلطی کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو گائز چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اپنے مو بی کو ایک اپ سے کسی بھی qr code کو اگر آپ scan کرتے ہیں اور یہ مو بی کو ایک wallet کا option آپ کو show نہیں کرتا تو آپ اس کو کیسے enable کر سکتے ہیں کیسے لا سکتے ہیں تو گائز دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کو یہ option show نہیں کرتا تو سب سے پہلے آپ اپنے مو بی کو اپ کو update کر لیجئے جیسے ہی آپ اپنے مو بی کو اپ کو update کریں گے تو گائز دوسرے step میں آپ کو اپنے مو بی کو اپ کی KYC کر لینی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے complete your KYC upgrade your wallet limit for unlimited transaction آپ جیسے ہی اپنے مو بی کو اپ کی KYC کریں گے تو آپ جتنی مرضی اتنی wallet سے transaction کر سکتے ہیں آپ کو wallet کو option show ہونے لگے گا تو گائز اگر آپ کو اپنے مو بی کو اپ کی KYC اگر آپ کو کرنی نہیں آتی ہے تو اس topic پر ہم already video بنا چکے ہیں نیچے description میں آپ کو ویڈیو کا link مل جائے گا تو آپ اس ویڈیو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مو بی کو اپ کی KYC کیسے کر سکتے ہیں تو گائز اپنے مو بی کو اپ کی KYC کرنے کے بعد آپ جتنی مرضی اتنی QR code پر آپ wallet کا پیسر send کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر pen card, passport, job card, driving license, voter ID card کسی سے بھی کوئی بھی ایک document دے کر آپ اپنے مو بی کو اپ کی KYC کر سکتے ہو تو گائز آپ یہاں پر میرے ہاتھ میں یہ دو phones دیکھ سکتے ہو تو یہ والا جو مو بی کو اپ ہے اس مو بی کو اک اکاونٹ کی KYC میں نے آلرеди کر رہی ہے اور گائز یہ والا جو دوسرا مو بی کو اک ہے اس مو بی کو اک کی KYC نہیں ہے تو گائز without KYC والے مو بی کو اک سے میں آپ کو اس طرح سے QR code scan کر کے دکھاتا ہوں اس والے QR code پر اگر میں payment کروں گا مو بی کو اک اکاونٹ سے تو اس میں wallet کا option show نہیں کرے گا تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں continue میں نے کریا اور یہاں پر کوئی بھی یہی طرح کا wallet کا option show نہیں کر رہا کر سکتے کیونکہ اس اکاؤنٹ کی کیسی نہیں ہے اور یہ جو میرے پاس یہ دوسرا phone ہے اس کی کیسی ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے اس QR code کو سکین کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے میں back آیا اس کین اینی QR कرا اور اس طرح سے میں اپنے paytm کی QR code کو سکین کر لوں گا اور یہاں پر میں amount enter کر کے continue کر دیتا ہوں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو wallet کا option show کر رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو zip پر letter کا بھی show کر رہا ہے zip میں میرے فیلال پیسے نہیں ہے اور دوسرا جو option ہے وہ wallet کا ہے wallet سے ہم یہاں پر simply اپنے کسی بھی QR code پر ہم send money کر سکتے ہیں اور اس میں جو 4 لگے ہیں وہ 100 پہ پر 2 رو پہ 36 پیسے کا لگے گا تو guys دیکھیں آپ کے mobiqo cap میں wallet کا option show نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ google پہ کے QR code کو scan کر رہے ہوں گے تو guys دیکھیں اگر آپ اپنے mobiqo cap سے google پہ کے اس QR code کو اگر آپ scan کرتے ہیں تو آپ کو wallet کا option show نہیں ہوگا باقی google پہ کے اس QR code کو چھوڑ کر جتنے بھی QR code ہیں like khatabook بھارت پہ paytm amazon phone پہ جتنے بھی QR code ہیں سبھی QR code پہ آپ اپنے mobiqo wallet balance کو بھیج سکتے ہیں send کر سکتے ہیں تو guys چلیئے اب یہاں پر میں آپ کو live google پہ کے اس QR code کو scan کر کے دکھاتا ہوں اپنے mobiqo cap میں تو اس طرح سے میں scan any QR کر لیتا ہوں scan any QR کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو google pay کا یہ والا جو QR code ہے یہ scan ہو چکا ہے اوپر کی سیڈ نام آجا ہے اور نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے جی پے مطلب google پہ اور یہاں پر میں amount enter کر لیتا ہوں 100 روپے کا اس کے بعد continue کروں گا اس کے بعد from option پر میں نے click کرا اب آپ یہاں پر دیکھو کہ ہمیں wallet کو option show نہیں کر رہا ہے صرف اور صرف ہمیں bank account کا option show کر رہا ہے ہم صرف اپنے bank account کے through google pay کے اس QR code پر payment send ہم کر سکتے ہیں اب guys یہاں پر میں آپ کو pay tm کے اس QR code پر payment transfer کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ میرا wallet balance دیکھ سکتے ہیں 991 روپے ہے تو چلیئے میں آپ کو pay tm کے QR code پر payment send کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا scan any QR اس پر ہم نے click کرا اور pay tm کو میں نے اس طرح سے scan کر لیا اوپر یہ سیڈ یہاں پر shop کا نام آ جائے گا اب guys یہاں پر ہم جتنے بھی روپے transfer کرنا چاہتے ہیں اپنے wallet سے qr code پر وہ amount ہمیں type کر دینا ہے تو 145 روپے میں send کرنا چاہتا ہوں یہ amount میں نے enter کر رہا اس کے بعد continue from option پر اس طرح سے click کر لینا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو pay letter show ہونے لگے گا اور نیچے کی سیڈ wallet کو option show کرنے لگے گا تو 145 روپے پر یہ 3 روپے 42 پیسے convenience fees لگے گی اور guys یہاں پر میرا wallet کا balance بھی show کر رہا ہے 991 روپے اور guys یہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو pay tm کا اگر میں یہ qr code scan کر رہا ہوں تو یہ zip pay letter کا option show کر رہا ہے اس کا مطلب خاتہ book اور بھارت پر qr code کے ساتھ ساتھ ہم اپنے pay tm کے qr code پر بھی zip pay letter کے balance کو ہم easily transfer کر سکتے ہیں بینہ کسی extra charge کے اور guys یہ جو option ہے یہ آج ہی update ہوا ہے pay tm کے qr code کو scan کرنے کے بعد یہ zip کا option آپ کو بھی show ہونے لگے گا تو guys چلیے اب یہاں پر میں pay tm کے اس qr code پر اپنے mobi کو wallet balance کو میں send کر لیتا ہوں transfer کر لیتا ہوں تو guys اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی ایک خود کا qr code ہے اور اگر آپ اپنے mobi کو ایک zip کا balance یا پھر mobi کو wallet balance کو bank میں transfer کرنا چاہے تو آپ qr code پر send کر کے کوئی بات نہیں ہم اپنے wallet balance کو qr code پر send کر لیتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے wallet پر click کر لیا ہے اور نیچے کی side لکھا ہوا ہے confirm payment ہمیں simply confirm کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارا balance ہے یہ pay tm کے اس qr code پر send ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 145 روپیس کا یہ میرا amount ہے تو ہم یہاں پر wait کر لیں گے جو ہمارا پیسہ ہے وہ wallet سے qr code میں چلے جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس طرح سے tick لگ چکا ہے اور اوپر کے side یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے transfer successful to shop کا نام یہاں پر آ جائے گا amount آ جائے گا اور upi id جو ابھی qr code کی ہوگی وہ یہاں پر show ہونے لگتی ہے تو جس طریقے سے میں نے آپ کو pay tm کے اس qr code پر مو بی کوئی wallet balance کو send کرنا بتایا ہے اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے کسی بھی qr code پر مو بی کو wallet balance کو آپ send کر سکتے ہیں اب گئیز یہاں پر اب میں آپ کو last qr code بھارت پہ کے اس qr code پر میں آپ کو payment send کر کے دکھاتا ہوں تو یہ رہا میرا مو بی کو scan any qr کر لینا ہے اور میں بھارت پہ کے اس qr code کو scan کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتا نام آ چکا ہے اور یہاں پر میں amount tender کر لیتا ہوں 100 روپ ہے یا پھر ہم wallet balance کو بھی کر سکتے ہیں 100 روپ ہے کو ہم send کر رہا ہے تو 100 روپ ہے پر 2.36 پیسے ہی convenience fees لگ رہی ہے لیکن zip پہ letter پر کوئی بھی اسی طرح کا چار نہیں لگتا ہے تو اس طرح سے میں نے wallet پر click کر آ اس کی بعد simply ہمیں confirm payment کر دینا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں گے جو 100 روپ ہے کا amount ہے وہ بھارت پہ qr code پر جا رہا ہے transfer ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر اب گئیز یہاں پر میں آپ کو history دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں نے history option پر click کر آ تو یہاں پر سب سے پہلے تو میرے wallet سے 148 روپے 42 پیسے کٹے 145 روپے میں نے paytm کے qr code پر send کرے تھے باقی اوپر کا یہ 4 لگ گیا تو 148 روپے 42 پیسے کا یا ہمارا amount wallet سے cut ہوا اور اس کے بعد یہاں پر 102 روپے 36 پیسے ہمارے wallet سے cut ہوئے 100 روپے میں نے بھارت پی اس qr code پر send کرے تھے تو 2 روپے 36 پیسے کا چائل لگا تھا تو اتنا balance میرے wallet سے cut ہوا ہے اب گئیز یہاں پر آپ میرا mobi کو wallet balance دیکھ سکتے ہیں 740 روپے 23 پیسے یہاں پر رہ گیا ہے جتنا بھی ہم نے qr code پر پیسے send کر آیا وہ سب cut ہو کر یہاں پر جتنا بھی remaining money وہ یہاں پر ہمارے wallet میں رہ گیا ہے اگر ہم اپنے mobi کو wallet balance کو کسی بھی qr code پر ہم بڑی آسانی سے send کر سکتے ہیں تو guys اگر آپ بھی mobi کو ایک app کو use کرتے ہیں اور اگر آپ